اسلام علیکم بھائیوں بزرگوں دوستوں عید مبارک آج ہی میں یہ ویڈیو ریڈی کر رہا ہوں آپ جو ماحول ہے اس ماحول کے بارے میں ہم لوگ اگر سوچے تو عید کا نماز کدھر پڑھنا کیا کرنا رمضان میں بھی ہمیں عید کا نماز مسجد میں اور عیدگاہ میں پڑھنے کو موقع نہیں ملا اس بار بھی حالات تو ہی ہے اب زیادہ ہو گیا ہے کرونا کرونا کا پیشنٹس ہمارا حالت اتنا تھراب ہے ہمیں ایک آسپٹل میں پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرانے کو نہیں ہو رہا ہے مہت ہو گیا تو دیکھنے کو نہیں ہو رہا ہے کبرستان کو جانے کو نہیں ہوتا ہے لوگ جانا یہ سب حالات میں ہمیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہمارا میرے شریعت بھی ہمارے مولانا ہمارا پورا بڑے بڑے بزرگ بھی ان کا ان کا میسیج دیا ہے میں یہ سوچتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں گھر میں ہی نماز پڑھ کے ہمارا protection اور دوسروں کا بھی protection کیونکہ ابھی مسجد میں نماز ہوگا فیفٹی میمبر سالوڈ ہے آٹھ بجے کے اندر نماز ہونا ہے اور یہ فیفٹی میمبر کون پڑھنا کئی کو انہیں پڑھنا انہیں پڑھنا کر کے بھی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے تو اس کو کوئی بھی فیفٹی میمبر پڑھنے تو مسجد میں الحمدللہ لیکن جو باقی لوگ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ کے انشاءاللہ یہ تو قربانی کا عید ہے تو یہ بھی ایک قربانی ہو جائے گا ہمارے طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کا جو سٹوری ہے یہ تو چار سال چار ہزار سالوں سے یہ سنت ہمارے آ رہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو بتانے میں ہم لوگ اس کو کنٹینیو کر رہے تو قربانیاں تو دینا ہی ہے مسلمان کو تو اللہ کا رستے میں قربانی دینا ہے دوسروں کے واسطے اور اپنوں کے لیے بھی ہمیں اگر یہ نماز گھر میں ہی پڑھ کے عید گھر میں ہی اپنوں کے ساتھ کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ جس طریقے سے کورونا سپریڈ ہو رہا ہے بہت تکلیف ہو رہا ہے بہت موت بھی بہت ہو رہا ہے ڈیت کیس کا حساب نہیں ہے گورنمنٹ جو حساب دکھا رہا ہے وہ کم ہے تو بھائیوں دوستوں بزرگوں میرا سب لوگوں سے میں آپ کا یہ ملے میں یہ رپریزنٹیٹیو آپ کا ایک سیوک ہو کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیس آپ لوگ یہ بار بھی جتنا ہو سکتا ہے آوائیڈ کر کے گھر میں ہی سیمپل میں کرو اور کربانی دینے کا بھی سب مل کے گل کے نہیں کرو کربانی ایک دن دو دن کس کو سہولتیں کربانی کرو باقی نہیں تو کربانی کا پیسہ آج ہمارے لوگوں کو کوویڈ اور دوسرے تکلیف میں بہت تکلیف ہے ان کو بھی ہمیں کربانی کا پیسہ دیکھ کر بھی وہی سواب پا سکتا ہے تو یہ بزرگ بول رہے ہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے تو اس سے بہت لوگوں کو مدد بھی ہو جائے گا تو پلیس آپ لوگ یہ فالو کر کیجئے انشاءاللہ اگلے سال الحمدللہ اللہ ہمارے کو مسجد میں نماز پڑھنے کو اید کا ایدگا میں نماز پڑھنے کو اور سب لوگ ہمارے جیسے ہم تے پہلے وہ اسے ہی ہمارے کو موکہ دےنا کر کے ہم سب اللہ سے مانگیں گے اور دعا کریں گے چو بہت بہت شکریہ آپ سب کو اید مبارک آتمی ابندگڑے یہ نو یہ اوندو ایدو لزوہ حب دا سمیہ یہ سمید اللہ تمیللہ اللہ اپیکش مارتا ہے دنی یہ سریک کود نمازو مسجد ادو لیمیٹ்ட இத ہے 50 جنک ماترہ 50 جنا ماتر بے کھو سو ادن آدشٹو لیمیٹ ماتر مانے اللہ ماتر ہو دو اید که اینا آگی دے کورونا سپریڈ்டு باڑا جاستی آگی دے نم کهیل ساحایا مڈا کاغ دے رو مட்ட کاغو گی دے ادر اند دائیوٹ்டு ناؤں نமுன்ன காப்பாடு வந்து بیرے ورنا காப்பாடு یہ رڈுக کود மாடு வந்த சந்தர்பா یہ دو تھیاغபலிதானதா உந்து حப்பாயிது یہ دو چரித்ரனே آثرا ہی دے सாதری انத ஏசரி நாவு தயாகாमாடி நாம்கப்பக Luiza�욱 சந்தர்பகிற்கல்சி காப்படு வந்து يலரு சாக்கு rolleருக்குப்பாடும் மாறு வந்து ieneருகு பிக்குப்பிக்கு பிட்ணல் ு பிற்calmcoatயில் நாவளா் சதைகுடனா அந்தது நீ பிட்ஸ் சந்தர்கொண்டு வந்து இது முபாருக் குட்கு வந்து اید الزوہ the festival of sacrifice is coming and i am sure already government has put some restrictions only 50 people only in mosque not in ایدگا and nowhere else can pray so by 8 o'clock the namaz should be completed so with all this condition i think in ramzan also we prayed at home and we are all doing our whatever we have to do namaz and all other prayers at home only now so let us continue that let us not come out and create any unwanted things right which corona could spread more and we could lose more dear and near ones let us not give opportunity for that i request all of you to understand that and this festival is just not for muslims it's for everybody now sacrifice of the animal which is part of the festival there is an opportunity if you have some opportunity facility please do it otherwise you can give give that same money to the poor people help them so because covid has made more poor and more people are in difficulties so let's try to help them and let's try helping each other and we try to save every life possible which is very important as your representative as your mla as your brother friend my request let's be let's understand what is happening every day is how much of number of death is happening 2300 was yesterday's covid positive patients in bangalore city 6000 and odd in karnataka state we are almost second in the list of the country we are going beyond control and the government department and so i i don't want to take this opportunity to talk anything political but we know what is failed what is happening they are not able to control it so let us help everybody because we need to be alive and we need to save life of people which is very important it could be anybody everyday we are hearing so many people's death please i request each one of you to stay a little careful take care of yourself and take care of others and let's all enjoy this festival the way it is possible not make it anything extra so once again wishing you Eid Mubarak and wishing all the best and praying to the almighty creator give us that old days where we could all move around meet each other greet each other we want that almighty creator please give us that so it's a humble request from my side and i hope all of you also pray to the almighty creator for this thank you Jai Karnataka تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم